بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بے شمار مقاصد ہیں لیکن سب سے اہم مقصد صحافیوں اور ریپورٹرز کے حقوق کے لئے آواز اٹھانا ہے موجودہ وقت میں ہندوستان میں صحافیوں پر اور جنرلسٹوں پر جو نائن صحافیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ سیاسی جماعت کی جانب سے ہو یا گھنٹا بدماش اناثر کی جانب سے ہو تو ان زیادتیوں کو تی جے اسی کسی صورت میں برداشت کرنے والی نہیں ہیں اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہم صحافیوں کے حقوق کے لئے ہر دم بات کرتے رہیں گے اور ہمارے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم ایک پاک و شفاف صحافت کے طلبگار ہیں تو انشاءاللہ ہم ٹی جے اسی کے پرچم کے تلے سیاسی سیاسی لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں یا عام آدمی کے جو بھی مسائل ہیں بالخصوص ان غریب لاچار بے سہارا افراد کی جو مسائل ہیں انہیں ہم حکومت کے ایوانوں تک پہنچا کے رہیں گے اور مسائل حل کرنے کے لئے ہر ممکن جدوجہہد بھی کریں گے اور اپنی ملک کی ترخیتی قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے شکریہ اللہ حافظ جہین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حمید خان میرے ٹی جے اسی کے ریپورٹرز بھائیوں اور ٹی وی چینل کے چیئرمن بھائیوں سب کو حمید خان کا سلام یہ پریس کانتر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹی جے اسی گجستہ دنوں میں جتنا شور و جور سے کام کی تھی انشاءاللہ اسی طرح ابھی بھی مقصد وہی ہے کچھ وجوہ سے بیچ میں ٹی جے اسی بریک ہوئی تھی آپ لوگ بھاکو بھی جانتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو مقصد تھا ٹی جے اسی جنرلیس یونین کا جو مقصد ہے ریپورٹرز صافیوں کی فلا بیبوت کیلئے ان کے اوپر جو بھی آن چاہیں گی یا خانون ہی ہو یا کوئی بھی تجھری پریشانی ہے اس کو انشاءاللہ حل کریں گے یہ حل ہونے کا مقصد کیا ہے یونین جب بنیں گی تو ایک سے انیک انیک کا مطلب بچپن میں سکول میں بچوں کو بولتے ایک لگلی تھوڑ کے بتاؤ بیٹے پانچ تھوڑ کے بتاؤ تو یونین کا مطلب وہی ہے سب ایک جوٹ ہونا نہیں ہونے کا کام آسانی سے ہوتا اور آپ کو جتنے بھی مسائل آئیں گے پریشانی آئیں گے چاہے وہ پولیس سے ہوند ہو یا خانون کوئی بھی مہلے کے روڈیز ہوند ہو یا لیڈر ہو کیونکہ کچھ کام کرنا چاہتے آپ پبلی کو دکھانا چاہتے کچھ وجہ سے آپ لوگ ڈباؤ میں آ کر پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا اس ٹائم پہ آپ کو یونین انشاءاللہ جس پہلے جس طرح سامنے آئی ریپورٹر کے لیے انشاءاللہ اس سے اچھی طریقے سے اپنے جو سے آپ کا کام انجام دیں گی یونین کا جو مقصد ہے وہ کام با خوبی نہیں بھائیں گے اور بھائیوں سے یہ اپیل ہے ہماری ریپورٹر بھائیوں سے کوئی ریپورٹر یونین سے جڑاوا ہے ارے وہ آیا تھا ہم وہ آیا تو ہم وہاں پہ نہیں آئیں گے یہ پسنل مسئلہ ہے یونین سارے ریپورٹر کے لیے تیلنگانا کے سارے ریپورٹر کے لیے پسنل ہے اپنی جگہ یونین میں جھڑ کے رہیں گے تو ہر ایک ریپورٹر کا فائدہ رہیں گا ان کی اللہ کرے ان کے پر بریشانی نہ آئے انشاءاللہ ایسا کچھ رہیں گا تو ساری یونین ان کے ساتھ آئیں گے کھاندہ کھاندہ ملا کر اور جناب اگر صحافیوں پر کوئی مسائل آتے ہیں تو آپ کے پاس خانونی خارجوئی کے لیے کیا وقلہ کی جماعت موجود ہے خانونی مشروع کی جماعت موجود ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہائی کورٹ کے اقلاب یہ ہمارے پاس اور اچھے لیگل ایڈوائزر ہے انشاءاللہ ایسا کچھ مسئلہ آئیں گا ایک نہیں ہائی کورٹ سپرنگ کورٹ بھی جا سکتے لیگل ہی طور پہ ایسا کیے نہیں ہم کوئی گھر کے کاموں کے لیے لڑنے کا نہیں ہی یہاں پہ صرف صحافت کی فلا بہبوت کیلئے کام کرنا ہے مرکو انشاءاللہ کچھ سی کرے پریشانی آنے دو انشاءاللہ ایسا سے وقلہ ہے اپنے پاس ہائی کورٹ کی بھی وقلہ ہے خابل وقلہ ہے انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی آنگی جل سے جل حل ہو جائیں گی اور کوئی بھی صحافی کو کہیں بھی پریشانی ہوں گی انشاءاللہ وہ کم سے کم وقت میں سال فہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جائیں خدا حافظ آج جو پریش کانفرنس رکھا گیا ہے ٹی جے سی کے نام پر لہذا جو لوگڈون میں جو ٹی جے سی جو پروفارم کری تھی لوگڈون میں جو پولیس کے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں جب آئی تھی کچھ وجوات کے وجہ سے کچھ رک گئی تھی الحمدلہ پھر وہ ری سٹارٹ ہو چکی ہے الحمدلہ بہت بہت خوشی کی بات ہے جو بھی یہ جائن ہونا چاہ رہے ہیں جو جو کچھ بھی اس میں شائمیل ہونا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ان سے رافتہ کریے اور ملاقات کریے اللہ حافظ السلام علیکم میں تیلنگانہ جنرل سیکشن نبید کا مقصد جو ہے ہمیشہ کی طرح پچھلی بار بھی ان لوگ یہی بولے تھے اور ابھی بھی یہی بول رہے ہیں جو بھی ہمارے جو ریپورٹرز ہیں جن کے اوپر پولیس ٹیشنوں میں تم ایسا ایسا جو بھی ان کے ساتھ میز بھی ہے بورا اس کے لئے ہم آپ لوگ کے ساتھ ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایمانداری کے ساتھ عوام کی پریشانی حکومت کے کانوں میں پہنچانا اور حکومت سے عوام کو راحت دلانا اور ریپورٹرز کے مسائل کو حل کرنا ریپورٹرز اگر لیگل ہیں ان کے ساتھ کچھ حراسمنٹ ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی جیسا کہ مولا لیڈرز ہے یا اقتدار میں رہنے والی پارٹیس ہے جو بھی ہمارے ریپورٹرز کو دارا دھمکا کے حقائق بتانے نہیں دیں گے تو ہم ویسے کام تی جی سی آپ لوگ کے ساتھ ہے اور اس پر لوگ آپ لوگی مدد کریں گے الیگل ایکٹیوڈیس میں کوئی سپورٹ نہ رہیں گا اور جو بھی کریں گے جو غلط کریں گے انہوں خود بغد لیں گے اگر حق پہ رہیں گے تو ہماری کانسل آپ لوگیں ہمیشہ ساتھ السلام علیکم